نمسکر انڈیٹر اپنیش میں آپ کا سواگت ہے سب برات کے مبارک رات میں دیکھا گیا کہ سب مجاروں میں کافی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں کہ اس وصے میں حجرت کاؤسر مفتی صاحب سے جانکاری لے گئی تو انہوں نے بتایا کہ مطلب کیا ہوتا ہے آج کتنے کیا ہوا تھا چلیئے سنتے ہیں حجرت مفتی کاؤسر صاحب سے ور بتائیں گے اس وصے میں وشتار سے مفتی کاؤسر صاحب سے بات ہو رہی ہے حجرت یہ جانکاری جاننا چاہ رہے تھے انڈیا ٹاپ نے اس سے بیروچی پتی کھان ہے ہمارا نام سر اور میں انڈیا ٹاپ نے اس سے رپورٹر بھی ہوں ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے رات میں جو مجاروں پہ لوگ بھاگ جاتے ہیں یہ سبی رات کا مطلب کیا ہے اور جانے کا مجاروں پہ کافی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ کیا تہوارے سے کیا سندیس پہنچتا ہے دیس واقعیوں کوئی یا ایسا کچھ جی حجرت صاحب میری بات سنیں میں اس حوالے سے شاہبان المعظم کی پندرہوی شب کے حوالے سے میں دو روایت کے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے پہلی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب شاہبان المعظم کی پندرہوی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ غروبِ آفتاب سے یعنی صورت روزہ رکھنے سے آسمانِ دنیا پر خان سجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مقصرق طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں ہے کوئی مقصدر زدہ کہ میں اسے آفیت بخش دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر دلو ہو جائے یعنی فجر کے وقت تک یہ ارتدائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی آسمانِ دنیا پر صورت روگتے ہی نازل ہوتی ہے اور یہ ارتدائے لگاتی رہتی ہے فجر کے وقت تک اور دوسری روایت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مرضی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبریلِ امی آئے اور کہا یہ شعبان کی پنرہ بھی رات ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کے بغیوں کے بال ہیں مگر گافر اور عداوت رکھنے والے اور اس کے رشتہ کاتنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مدامت کرنے والے اس رات میں رحمت نہیں فرماتا ہے اور اس رات میں جو سرمان قبرستان جاتے ہیں یہ بھی حضیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنمتی بغی تشتیف لے گئے لہٰذا اس حضیث پاک پر عمل کرتے ہوئے مسلمان بھی اس رات میں کیا قبرستان جاتے ہیں جی جیسے کی مجاروں میں جاتے ہیں جی قبرستان جانا اور حضیرہ علیہ کرام کے مجاروں پر جانا یہ حضیث پاک سے ثابت ہے جی جانکاری دینے کے لیے دھنوات قدابی سریعہ سلام موسیقی 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 موسیقی